بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج چودہ مئی ہے منگل کا دن ہے سپریم کورٹ میں بڑے کیس کی سماعت تھی اور بہت بڑا حکم سامنے آ گیا ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے حکومت کو بھی اور عوام بھی اس پر حیران ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل تھی نیپ کے حوالے سے نیپ ترامین کے حوالے سے اور اس میں سپریم کورٹ نے حکم یہ دیا ہے کہ عمران خان کو بانی چیئرمن تحریک انصاف کو سابق وزیراعظم کو عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے عدالت میں عمران خان کو پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے حکومت یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی سب کچھ کیا گیا کہ کسی طرح سے عمران خان لوگوں کے سامنے نہ آیا اس کی کوئی آواز نہ آجائے کوئی تصویر نہ آجائے اسی لیے جیل میں مسلسل ٹرائل کروائے گئے اس طرح سے جیل میں کسی کے اتنے ٹرائل نہیں ہوئے ہوں گے اس صبح سے لے کے رات تک کبھی ان کو جیل سے باہر نہیں لیا گیا جب سے وہ جیل میں ہیں ایک جیل سے دوسری جیل جب منتقل بھی کیا گیا تب بھی آپ دیکھئے کہ کوئی تصویر نظر نہ آجائے اور ایک ان کی بڑی تصویر آئی تھی بلر سی تصویر ایک تھی جب کہا گیا کہ وہ بکتربند گاڑی میں ان کو ڈیالا جیل منتقل کیا گیا تھا اس وقت تو اس پہ بھی ایک کوہرام مچ گیا تھا تو اب تو جناب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نیب میں وہ خود آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں اپنی جو ان کی درخواست ہے اس بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو ہم یہ حکم دے چکے ہیں سپریم کورٹ کہ ان کو پھر پیش کیا جائے اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو پیش کیا جائے عمران خان کی تو درخواست بھی تھی کہ ان کو تو باہر ہی نہیں دیا جاتا بات نہیں کرنے دی جاتی تو کب اس کب سپریم کورٹ ان کو بلائے تو جب یہ بات اتر من اللہ صاحب نے کی اور انہوں نے حکم نامے کا حوالہ دیا تو پوری سپریم کورٹ میں جی کورٹ کے اندر محول بدل گیا لوگ حران ہو گئے کہ اتر من اللہ نے کیا بات کر دی ہے کہ جی مران خان کو تو پیش کیا جانا چاہیے عدالت کے اندر اس پر قاضی فائصہ صاحب بھی تھوڑے سے وہ ہل گئے اور نظر آ رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو پھر جناب بینچ اٹھ کر چلا گیا مشابرت کے لیے اور جب آئے تو پھر چیم جسٹس نے کہا کہ جی فیصلہ یہ ہے حکم یہ ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے لایا جائے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں پیش کرنے کی بات ہو رہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ پھر مشابرت ہوئی کہ جی پتہ نہیں کیا مسئلہ بن جائے تو اب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی بات ہوئی اس پر بھی ٹارنی جنرل پریشان ہوئے تو ان سے پوچھا گیا جسٹس قاضی فائصد صاحب کی طرف سے کہ کتنا وقت لگ سکتا ہے ویڈیو لنک کے ادزامات کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا جی ایک ہفتہ دے دے تو چیم جسٹس نے کہا ایک ہفتہ کیوں پرسوں بتائیں کہتا جی میں پوچھ کر بتا دوں گا اب عمران خان کا عدالت کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے آنا جب سے وہ قید ہیں اس کے بعد لوگوں کے سامنے آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلائی جاتی ہے تو عمران خان صاحب بھی پھر لائیو نظر آئیں گے وہ بات کریں گے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا یہ میں آپ سے ارز کروں سب سے بڑی خبر ہوگی ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے اور حکومت کسی صورت یہ نہیں چاہتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے تو یہ موت ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ویڈیو پر آ گیا اس کی آواز لوگ سن رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں یہ تو حال ہے کہ عمران خان کے ایک تصویر نے ان کو ہلاکہ رکھ دیا تھا جو کہ الیکشن سے پہلے ایک تصویر آ گئی تھی کہ وہ جیل کے اندر ہی کی تصویر تھی اور اس میں ان کے وکیل عمران خان کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کسی شخص نیور کا آ گیا بعد میں کوئی وکیل تھا جس نے شاید پین کیمرہ استعمال کیا اور وہ عمران خان کو پتہ بھی نظر آ رہا ہے پتہ بھی نہیں ہے تو ان کی ایک تصویر آ گئی تھی اس سے پہلے شاید ایک آوڈیو بھی لیک ہوئی تھی وہ ایک الگ معاملہ ہے یہ وہ ایک بحث ہو رہی تھی ان کے درمیان اور خاور منی کا درمیان شاید وہ ایک آوڈیو بھی آئی تھی مگر کسی اور پرپس کے لیے تھی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو امبارس کرنے کے لیے لیکن اس کے بعد یہ تصویر آ گئی تو اب حکومت کیسے برداست کر رہی یہ بہت بڑی خبر ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ سب حیران ہو گئے میرے پاس وہ تیتالیس سیکنڈ کا کلپ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں جس میں اتر من اللہ صاحب نے یہ بات کی اور اس پر سب کہہ رہے ہیں کہ اتر من اللہ نے تو ہلاک رکھ دیا ہے اور حکومتی منصوبوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے وہ تو چاہتے تھے ایک جھلک نظر آئے کیونکہ اس سے پہلے کچھ عدالتیں ہی کہہ چکیں کہ جہاں ضروری ہوتا ہے کہ آئے تو صحیح جو ملزم ہے اس کو پیش کیا جائے کہیں درخواست گزارے ہیں امران خان کو پیش کیا جائے نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ کہتے تھے توہین عدالت ہو جائے جل کہتا تھا نہیں جی خطرہ ہے یہ ہے وہ ہے سیکیورٹی ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اچھا یہاں پر امران خان کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے باقی آپ مریم نواز صاحبہ ہوں نواز شریف ہوں شہباز شریف ہوں صدر ہوں جتنے بھی اہم لوگ ہیں اہم شخصیات ہیں ان سب کو سیکیورٹی مل سکتی ہے لیکن ایک ملزم کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے سیکیورٹی نہیں مل سکتی یہ سابق گزیر آزم ہے سب کو پتا ہے کہ جی اس کی پیشی کے وقت جو محول بن جاتا ہے اس کے لیے کیونکہ پہلے کہتے تھے آتا نہیں آتا نہیں جب امران خان صاحب پر قاتلان حملہ ہوا گولیاں لگیں تو جی عدالت میں نہیں پیش ہوتا پھر امران خان صاحب جس طرح پیش ہوئے اور لڑکھڑاتے ہوئے عدالت پہ پہنچے اور جو محول بنا وہاں پر اس کے بعد پھر حکومت پچھتانے لگ گئی تھی کہ جی اس سے بہتر تھا کہ ہم ان کو نہ ہی نکالتے نہ ہی عدالت لگتے جہاں تک مجھے آدھا رہے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پہلے اس طرح سے پیشی ہوئی تھی قاتلان حملے کے بعد پہلی پیشی اس سے پہلے جی عدالتیں بلا رہی ہیں جی اسٹریچر پہ بھی آنا پڑے لے کر آو یہ ہے وہ ہے تو جب آئے تو ایسا وہ جناب کو حرام مچ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کو جی پابندیاں بھی تھی لیکن لائیو کبریج ہو گئی چینلز نے دکھانا شروع کر دیا اور ظاہرہ کے سب لوگ وہ دیکھنا چاہتے تھے اب وہی محول بن گیا ہے اب عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے اور اپنا مقدمہ پیش کریں گے نیب کے حوالے سے وہ پہلے ہی جتنی گفتگو کر رہے ہیں اس میں وہ ایسے رکھتا ہے کہ بڑی تیاری کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے کیا بات کریں کہ کس طرح سے جناب نیب سے استیفے آئے کس طرح صرف ہمارے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں کس طرح نواز شریفوں زرداری ہوں دیگر یہ سارے حکمران جو اب آگئے ہیں انہوں نے نیب میں ترامیم کی اور اپنے کیسز ختم کروائے اور کس طرح سے اب نیب ان کو کچھ بھی نہیں کہتا ان کو صرف کلین چٹ کے لیے بنا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تو خود نیب جا جا کر کہتا ہے نہیں کوئی نہیں سب جہاں سزائے ہو چکی ہیں چاہے وہ ختم ہو جائیں اتراز ہی نہیں کر رہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نیب وکلا سے زیادہ میاں نواز شریف کی وکلا سے زیادہ بیچائن ہے کہ ان کو کسی طرح سے جناب رہائی مل جائے کیسز ختم ہو جائیں یہ سب کچھ ہو جائے تو یہ سب محول رہا اب اس پر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف دیکھئے اور کیسز بنانے کی بات ہو رہی ہے نیب کے ویسے تو دانت نکال دیے گئے تھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا ایسی سے ترامیم کر دی گئیں کہ جی پچاس کروڑ سے نیچے کی تو کرپشن ہی نہیں ہوگی وہ نیب دیکھیں نہیں سکتا پھر یہ بھی ہوا کہ اگر کسی فرد کے بارے میں اس نے جائداد کسی نے بنا لی ہے رقم بنا لی ہے غلط طریقے سے بنا لی ہے تو نیب اس کو نہیں دیکھ سکتا صرف اس شخص جس پر الزام ہے اس کو دیکھ سکتا اور وہ بھی نیب ثابت کرے گا کہ جناب اس نے کوئی کرپشن کی ہے اور یعنی پیسہ جو ہے اس کے پاس چاہے اس کی آمدن جو ہے وہ پچاس ہزار روپے ہو لیکن اس نے پچاس عرب روپے کے اساسے بنا لیے ہوں تو نیب پہلے تھا کہ جی وہ ثابت کرے کہ دیکھیں یہ آپ کی تنخواہ ہے یا یہ آپ کی آمدن ہے جو مختلف ذرائے سے میں پتا لگی ہے پچاس ہزار روپے تو یہ پانچ عرب یا پچاس عرب روپے آپ نے کیسے بنا لیا یہ ساری جائدادیں جو آپ کے بچوں کے نام ہیں دیگر کسی کے نام ہیں تو پھر بارے ثبوت اس ملزم پر تھا وائٹ کول کرائم بڑا مشکلتیں ثابت کرنا تو ہوا یہ کہ انہیں ترمیم کر دی کہ نہیں نیبی ثابت کرے گا کہ یہ جو پچاس عرب روپے بنایا گیا ہے یہ کرپشن کے پیسے سے بنایا گیا ہے خیر تو اب عمران خان اس کے خلاف چلے گئے تھے سپریم کورٹ اب وہی معاملہ چل رہا ہے اس کے ہی آگے انٹرا کورٹ اپیل ویرہ چل رہی ہے تو اس میں یہ حکومہ آ گیا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے ان کے سپورٹرز کے لیے بوٹرز کے لیے کہ وہ اتنے عرصے کے بعد عمران خان کو دیکھ سکیں گے کیونکہ سپریم کورٹ میں لائیو سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اور اب یہ دکھانا پڑے گا میری نظر میں کیونکہ اب بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ حکومت کے لیے اور زیادہ امبارسنگ ہوگا کیونکہ اب بحث آ جائے گی یہ حکومت اگر نہیں پیش کرنا چاہتی کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا کچھ ہو جائے عدالت جو مرضی کہلے ہو کہتے ہیں نہیں جی ویڈیو لنک کے ذریعے بھی نہیں لیکن اب معاملہ ہے سپریم کورٹ کا اور یہ ہائیسٹ کورٹ ہے یہ ہوتا نیچے ہے کہہ جی اگر کوئی عدالت کیا بھی دیتی ہے کس طرح سے آپ نے دیکھ لیا دباؤ آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس کے خلاف آپ پیل میں بھی چل جاتے ہیں وہاں چیزیں مینج کر لیتے ہیں تاریخ لیتے ہیں اچھا جی نہیں پیش کیا جا سکتا چھوڑیں جی وہ کیس ہی دردر کر دیں یہ تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے براہ راست لائیو لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب سپریم کورٹ خود بھی اس سے کیسے نکل سکتی ہے اس نے حکم دے دیا ہے تو سپریم کورٹ کے حکم پر مل نہ ہو تو سپریم کورٹ کے لیے بھی بڑی امبارسنگ سیچیوشن ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی خبر ہے جناب عمران خان کا سب کے سامنے آنا اور عمران خان کو بزریہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت جو ہے وہ جس طرح سے ملی ہے یہ اس وقت سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے میں آپ کو وہ آڈیو بھی سنواتا ہوں کہ جس میں اطرم انعلا صاحب نے جب یہ کہا تو ساتھ یہ عدالت کا محول بدل گیا کہہ رہے ہیں کہ عمران احمد نیازی وہ خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو اس میں ہم نے لکھا تھا کہ رپیزنٹڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جی اچھا شاید کوئی وکیل کے ثلی پیزنٹ ہونا چاہیں وہ تو پہلے ہی تھے رپیزنٹڈ تو خیر قاضی فائصد صاحب شاید یہ چاہ رہے تھے کہ نہیں نہیں نہ ان کو آنا پڑے یہ نہ ہو کہ عمران خان کو پیش کرنے والا معاملہ تو ہم نے آرڈر یہ پاس کیا تھا کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں خود ان پرسن ذاتی حصیت میں سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے انتظامات کیے جائیں یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے تو بہرحال جی سپریم کورٹ پھر اٹھ کر گئی مشاورت ہوئی ججز کے تبیان اور اس کے بعد یہ بات آئی کہ جی عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اب ظاہر ہے لائف دکھانا ہوگا پہلے ہی لائف سپریم کورٹ کی سماعت چادری ہی ہوتی ہے وہاں پر اب کھچا کچ پہلے ہی سپریم کورٹ بھری ہوتی ہے اب آپ دیکھئے گا کہ اور زیادہ جناب لوگ ہوں گے اور ہر کوئی چاہے گا کہ جناب کسی طرح سے عمران خان کو دیکھ سکے اور پھر دکھا بھی سکے تو اس کے لئے اب حکومت کے لئے سب سے بڑی پریشانی اب آنے والے دنوں میں یہی بنی ہوئی ہے کہ اس سے نکلیں کیسے ہر کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو کسی طرح سے نہ پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی لیکن اب کام بڑا مشکل ہو گیا ہے اور چونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے اور اس پر جناب اب یہ سارا معاملہ سامنے آ گیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل بھی میرے پاس ہے جس میں میں آپ کا عدالت کا بتا دیتا ہوں کیا کیا ہوا سپریم کورٹ نے قومی اتصاب بیرو ترامیم کو کل عدم قرار دینے کے خلاف سماعت کے دوران سابق وزیراعظم عمران خان کو وزریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کی اجازت دے دی ڈونیز کے مطابق چیپ جسٹس قاضی فائیسہ کی سبراہی میں پانچ اکنی لارجر بینچ مقدمے کی سماعت کر رہا ہے بینچ میں جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندخیل جسٹس اتر من اللہ شامل ہے عدالتی کارروائی برہرزاست نشر ہو رہی ہے سماعت کے آغاز پر جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ اس مقدمے میں پیٹشنر عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہاں پیش کیا جانا چاہیے وہ اس مقدمے میں ایک فریق ہے ہم ان کو پیش ہونے کے حق سے کیسے روک سکتے ہیں یہ نیپ کا معاملہ ہے اور ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ان کا حق ہے اس پر چیپ جسٹس نے کہا کہ یہ آئین سے متعلق معاملہ ہے کسی کے ذاتی حقوق کا معاملہ نہیں ایک بندہ جو وکیل بھی نہیں وہ ہمیں کیسے معاملت فرام کر سکتا ہے ہمارا آرڈر تھا کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے سے دلائل دے سکتے ہیں ہم پانچ منٹ کے لیے سماعت ملتوی کے ارکس پر مشاورت کر لیتے ہیں اب دیکھیں چیپ جسٹس کا خیال بالکل اور تھا نہیں وہ وکیل کے ذریعے ہو سکتا ہے عمران خانمانی کی ضرورت ہے تو کیونکہ لیکن جسٹس عطر بن اللہ نے بڑا قانونی پہلو اٹھایا تھا کہ ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ جی اگر وہ پیش ہونا چاہتے ہیں تو یہ ان کے ریمارکس تھے تو قاضی صاحب نے بلکل اور طرف کی بات کر دی دونوں ایک دفعہ پھر آمنے سامنے نظر آئے تھے عطر بن اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں وقفے کے بعد دسمات کے دوبارہ آغاز پر سپریم کورٹ نے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کے انتظامات کیے جائیں چیپ جسٹس نے کہا کہ یہ بڑی عجیب صورت حال ہے کہ عمران خان جو اس مقدمے میں درخواست گزار تھے اور اب اپیل میں فریق ہیں ان کی یہاں پر رمائندگی نہیں معنی طریقہ انصاف اگر دائل دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دے سکتے ہیں ان کے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کا بندوبست کیا جائے چیپ جسٹس نے عدالتی عملے سے استفسار کیا کہ کتنے وقت تک ویڈیو لنک کا بندوبست ہو جائے گا اٹرنج جنرل نے ایک ہفتہ کی مولت کی استدا کر دی بعد ازاں چیپ جسٹس نے وفاقی حکومت کو پرسوں عمران خان کی بزریا ویڈیو لنک پیشی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی کہ پرسوں تک کریں جسٹس اٹرنج اللہ نے رمارکس دیا کہ میری راہے میں اس معاملے میں لارجر بینچ بننا چاہیے ہائی کوٹس میں نیاب قانون کے خلاف آئین ہونے سے خلاف آئین نیاب قانون کے خلاف آئین ہونے سے مطالبی درخواستے زیر التباہ ہیں اس معاملے میں ہم ایک مقدمے کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں اور وہ ہے بنیزیر بھٹو کیس بنیزیر بھٹو مقدمے کی روح سے وفاقی حکومت کی اپیل ناقابل سمات ہے عدالت متاثرہ فریقی تشریح کر چکی ہے کہ حکومت متاثرہ فریق نہیں ہو سکتی چیف جسٹس قاضی فائیسہ نے کہا کہ جس کے خلاف بھی فیصلہ ہو اسے اپیل کا حق ہوتا ہے جسٹس سرطن اللہ نے کہنا تھا کہ کسٹمز ایکٹ کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ کوئی محکمہ متاثرہ فریق نہیں ہو سکتا اب اس میں بھی دونوں میں جناب فرق نظر آ رہا ہے دونوں کی سوچ میں اس موقع پر مقدم علی خان نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسٹمز کے کیس میں اپیل ایک افسر نے دائر کی تھی کیا وفاق کو کوئی حق نہیں کہ اپنے بنائے ہوئے قانون کا دفاع کر سکے نیاب ترمیم سے بانی پی ٹی آئے کو کوئی ذاتی نقصان نہیں ہوا تھا چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ مناسب ہوگا آپ اپنے بنیادی نقاط ہمیں لکھوا دیں بنیادی نقاط عدالت حکوم کے ذریعے مراند خان تک پہنچ جائیں گے تاکہ وہ جواب دے سکیں اس وقت بانی پی ٹی آئے آپ کے دلائل نہیں سن رہے اور جناب گزشتہ سال پندرہ ستمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان سابق وزرعظم اور چیرمن پاکستان طریقہ انصاف مراند خان کی نیاب ترمیم کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کئی شکعیں کل ادم قرار دے دی تھی سپریم کورٹ نے فیصلے میں عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز بھال کر دیئے جبکہ نیاب کو پچاس کروڑ پیسے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی اجازت دے دی گئی فیصلے مطابق صرف کیسز نہیں انکوائریز اور انویسٹیگیشنز بھی بھال کر دی گئی تھیں فیصلے میں نیاب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کل ادم قرار دیئے گئے کیسز بھی بھال کر دیئے گئے تھے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ کرپشن کے ختم کیا گئے تمام مقدمات کو احتساب عدالتوں میں ایک ہفتے کے اندر دوبارہ لگایا جائے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ قرار دی شکوں کے نیاب قانون کے تحت کارروی کریں آمنن سے زائد اساسہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی پری بارگن کے حوالے سے کی گئی ترامیم نیاب ترامیم قرار دی جائیں گی احتساب عدالتوں کے نیاب ترامیم کی روشنی میں دیئے گئے اقامات قلعدم قرار دیئے گئے تھے بعد میں ستنہ اکتوبر کو افاقی عمد قومی احتساب آرڈیننس کو غیر قانون قرار دینے والی نیاب ترامیم کے حالے سے سپریم کورٹ کے پندرہ ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کر دیا تھا عدالت سے نیاب ترامیم کو بحال کرنے کی صدا کرتے ہوئے موقف اپنایا گیا تھا کہ نیاب ترامیم میں دلچسپ موڑ آ رہا ہے کہ سولہ مئی کو عمران خان کو سپریم کورٹ بزریہ ویڈیو لنک پیش کرنے کے حکامات انتہائی مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ سولہ مئی کو قائم مقام جی و جسٹس منی بختر ہوں گے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ بھی نہیں ہوں گے ایسے میں بینچ میں جسٹس اتر من اللہ جسٹس آئیشہ ملک شامل ہو سکتی ہیں تو یہ جسٹس کا شامل ہونا تو حکومت بالکل یہ فورڈ نہیں کر سکتی تو یہ جناب حالات بالکل ایک اور طرف جا رہے ہیں بہت ہی دلچسپ اور انتہائی حکومت کے لئے خطرناک صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے اللہ حافظ